محمد بن عبداللہ بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزد بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام دیکھو ہر مسلمان مردہ یا عورد اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کی چپ پڑی ہوئی ہے جس دن ایکٹریویٹ ہوگی انہیں آجائب و غرائب نظر آئیں اس لئے کبھی کسی کو حقیر نہ جاننا کسی کو زلیل نہ سمجھنا جو لوگ تھوڑا سا دین پر چلتے ہیں ان کے اندر نیکی کا تقبر آجاتا ہے وہ دین سے دور لوگوں مردوں یا عورتوں انہیں حقیر سمجھتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو ہم دنیا دار ہیں دنیا دار ہیں وہ ہر باؤنڈری کراس کر چکے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں جھوٹ کیوں کو دنیا دار لوگ ہیں شراب کیوں کو دنیا دار لوگ ہیں سود کیوں کو دنیا دار لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا دار کہہ کر ہر پابندی کو توڑ چکے ہیں اور دیندار اپنے آپ کو سمجھ کر خوفناک قسم کے تقبر کا شکار ہو چکے ہیں تو میرے اللہ کو نہ یہ آزادی پسند ہے نہ یہ تقبر پسند ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَ تو میں واقع ہی سنا رہا تھا کہ میری جوانتی گھوٹ کی تو گھوٹ کی کری کچھا علاقہ دری ایسے جہاں سوڑڈ ڈاکو رہتے ہیں جن کے پچاس لاکھ سروں کی قیمت ایسے ڈاکو تو ایک ڈاکووں کا سردار وہ بیان میں آئے ہوا تھا رات کو اگلے دن میں بیٹھا تھا ناشتے پر تو لوگ انہوں نے کہا جو وہ ڈاکووں کا سردار آپ سے ملنے آئے میں نے کہا میرے کل تا پیسے کوئی نہیں میرے کل کیلے نا لیکن وہاں رات کو بیان میں آئے ہوا تھا سب ہی آجائے وہ آیا اس کی اتنی تحشت تھی وہ توبہ توبہ آکے بیٹھا کہنا سین تسا جو نبی در پیڑی سنائے ہو وہ ساتھ ہی رونے شروع کر سبحانہ اللہ صرف نصب نامہ سنکے وہ توبہ کر کے سوری زندگی کے لئے پچاس لاکھ سر کی قیمت تھی چھوڑ گئے توبہ کر گئے وہ ایسا اس کے آنسو سانی تسا جو سندھی میں کہنے لگ تسا جو نبی در پیڑی سنائے ہو سبان اللہ بس ہاتھی اس کے آنسو اس عمد نے اپنے دین کی حفاظت کی اور انسانیت کی میراج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے آگے انسانیت کی ختم آخری باؤنڈری پر اللہ کے بعد آپ کی ذات کھڑی ہوئی ہے اور میرے اللہ نے ہمیں کہا کر تم انسان بننا چاہتے ہو تو پیسے پینا تولو میرے نبی کی زندگی پر تولو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا سارا قرآن خوبصورت ہے لیکن یہ بہت خوبصورت آیت ہے اللہ ہمیں یہ کہنے چاہتے تھے کہ میرے نبی کی زندگی ہے تمہارے لئے مکمل نمونہ اور کوئی کامل نہیں ہے کامل صرف اللہ کے نبی ہے باقی کوئی 99 نمبر پر ہے کوئی 98 کوئی 97 کوئی 93 پر بھی کوئی فیل بھی ہے کامل نمونہ ہے اللہ کے نبی لیکن اللہ نے کامل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے مِرَيْ نَبِيْ تمہارے لئے انتہائی خوبصورت نمونہ ہے خوبصورت کا لفظ استعمال خوبصورت کا لفظ کیایا ہے کہ خوبصورتی کسی دلیل کی مہتاش نہیں ہوتی وہ حسن آواز میں ہو گفتار میں ہو کلام میں ہو شکل میں ہو امارت میں ہو لباس میں ہو منظر میں ہو جہاں حسن ہوگا بلا دلیل آپ کے دل کے اندر اتر جائے گا تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کو تو آئیڈیل بنا کے چلو گے تو تمہارے لیے سب سے حسین آئیڈیل اور خوبصورت زندگی میرے نبی ہے اب ان کے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اس کے زندگی کو اپنا دے جاؤ گے تو اللہ کے محبوب بنتے جاؤ گے فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا ممہ قضیتو یسلمو تسلیمہ میرے محبوب آپ کے رب کی قسم قرآن نے نا قسمیں اٹھائی ہیں تو یہ قرآن کی سب سے طاقتور قسم ہے مختلف جب پر قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں یہ قرآن کی سب سے طاقتور قسم ہے وہ سب سے خوبصورت قسم ہے کہ مجھے آپ کے رب کی قسم ایک قسم اٹھانے والا آپ دیکھیں مجھے آپ کے رب کی قسم یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے مجھے آپ کے رب کی قسم عربی میں جب محبت اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے غیر بن کے قسم اٹھائی جاتی ہے مجھے آپ کے رب کی قسم آپ ان مستورات کو ان مردوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا ہمارے ہاں کالا گورا نہیں چلتا ہے ہمارے دربار میں آپ کا سکھا چلتا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ بیزہ ہے پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا چلو پاکستان سے ایف آئی ایوالوں کو پیسے پسے دے کے چڑ جاؤ گے جاز پر لیکن آگے ویزہ نہیں ہوگا تو اگلے یادن آپ کے اندر کر دیسے نہیں آپ واپس کر دیسے پچھلی سال ہماری جماعت گئی ترکی تو میرا ایک پیپر رہ گیا ویزہ میرا ٹھیک تھا لیکن ایک پیپر مس ہو گیا تو انہیں اسی جاز پر مجھے واپس بھیج دیا ساری جماعت انٹر اور میں اکیلا واپس آیا ایک چھوٹے سے ملک نے ایک پیپر کے کم ہونے پر مجھے واپس کر دیا جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے وہاں محمدی ویزہ پر کھا جائے گا ہوگا تو انٹری ہوگی نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے اور محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ کو بتانا پڑے کہ دلائل کے ساتھ محمد الرسول اللہ چھپانا بھی چاہو تو نہیں چھپا سکتے لا الہ الا اللہ بتانا بھی چاہو تو سو اطراز ہو سکتے ہیں محمد الرسول اللہ کو چھپانا بھی چاہو تو کوئی چھپا نہیں سکتے کیسے چھپ سکتے ہیں ایک زندگی ہے ایک کردار ہے ایک صورت ہے ایک سیرت ہے لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے اور محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے محمد الرسول اللہ باہر آتا ہے جتنا لا الہ الا اللہ اندر اتردہ ہے جہاں دیرے ڈال دیئے وہ قیمتی بن گیا مرد ہے یا عورت کھالا ہے یا گور ابو لاحب چاچا ہے قرآن نے کہا تب بچیدہ ابی لہ بن وطب بلال غلام حبشی ہیں اور غلام کے بیٹے ہیں ان کے دادے کا نام آج تک مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا بلال بن رباح بن آگے کون دادا کون ہے کسی کتاب میں نہیں ملا لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا جنت میں جانے کا منظر کیا ہوگا جب پلسرات پار کر جائیں گے ایمان والے مرد اور عورت تو سامنے آٹھ دروازے جنت کے بند ہوں گے دو چشمیں ہوں گے ایک سے پانی پیئیں گے سینے کے بغض ختم حسد ختم غصے ختم پیٹ کے بشاپ ختم پاکھانے ختم دوسرے سے وضو کریں گے چہرے ترو تازے کہیں گے ہم جنت کی میں جا گئی یہاں تک کہ یہ عیسی علیہ السلام کے پاس پہنچیں یا روح اللہ مہربانی کریں یہ یہاں آ کر بات کھولے گی کہیں دیکھو بھائی آج کوئی نہیں اندھا لے جا سکتا تمہیں کسی نے نہیں بتایا میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کون لے جائے گا میں بتاتا ہوں کچھ بتائیں کچھ آؤ محمد الرسول بس وہ ہی لے جا سکتے ہیں آج کوئی نہیں لے جا سکتے اللہ نے اللہ نے بھلا دیا اپنے نبی کی شان ظاہر کرنے کے لئے ورنہ اللہ پہلے ہی دلوں میں ڈال دیتے کہ دروازہ تو میرے حبیبی کھلوائیں گے لیکن یوں چکر چلا کے آخر میں پہنچا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ استفتح لنالباب یہ دروازہ تو کھلوائیں تو آپ فرمائیں گے انا لہو میں کھلواؤں گا انا لہو میں کھلواؤں گا پھر آپ نے فرمایا کہ میں سب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا پھر وہ تعریف کروں گا جو خود میرا اللہ مجھے اس وقت سکھائے گا ابھی مجھو بھی نہیں مالو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسق سلطعت اشفعت شفع میرے محبوب آپ سر اٹھائیں آپ سوال کریں ہم پورا کریں گے آپ سفارش کریں ہم قبول کریں گے تو یا اللہ دروازہ کھولیے تو آپ اللہ کہیں گے تو آپ بسم اللہ کریں آپ سے افتتا ہوگا پھر کوئی نہیں آسکتا تو اس کے بعد ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی ایک ایسے اترے گی جیسے ہیلیکاپٹر اترتا ہے تو کہا جائے گا یا رسول اللہ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں اس سواری کی جو لگام ہے وہ زمین پر گر جائے گی اس وہ ایسے زمین پر گرے گی تو اس لگام کے گرنے کا مطلب ہے اگر سوار کے ہاتھ میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیو سوار نے کرنا ہے لیکن جب وہ یوں گرے گی نا نیچے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور آ کر اس رسی کو پکڑ کے اس سواری کے آگے چلنے والا ہے تو یہ بہت بڑا احساس ملنے والا ہے کسی کو کہ آخری نبی کے وہ کوچوان بنے ڈرائیور بنے یہ تو بہت بڑا رتبہ ملنے والا لہا سب ایسے ہو جائیں یوں دیکھنے لگے جائیں کون 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 ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے کوئی سوچ رہے اب وقت صدیق ہوں گے کوئی سوچ رہا عمر ہوں گے کوئی سوچ رہے عشمان ہوں گے کوئی سوچ رہے علی ہوں گے کوئی سوچ رہے حسن حسین ہوں گے سب سے زیادہ پیار تھا آپ فرمایے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین میرے جگرے کے ٹھنڈے حسن اور حسین یا لوہ ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار کر جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھیں جو ان سے محبت کریں ان سے محبت کریں تو یہ ادھر ذہن چل رہے ہوں گے کہ آواز آئے گی اللہ اللہ حب شکر